سنگ سب راد بڑھاویں اور اس سنت مہنتن کی کرنی دھرم داس میں توکو ورنی جو میرا پیاری آتمہ جب آوگا میرا داس اور جب وہ میرے تتویگان کا پرچار کرے گا تو اس میں کہ یہ سنت مہنت گروہ یہ نقلی میرے سنت کے ساتھ راد بڑھاویں گے جگڑا کریں گے اور ایسی ان نقلی سنتوں اور مہنتوں کی کریائیں ہوں گی لیکن میں اس کے ساتھ رہوں گا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا سب کو موں کی کھانی پڑے گی ایسا پرمیشور نے دھرم داس چی کو بتا تھا دھرم داس چی نے کہا تھا پربو آپ ان پنی آتماؤں کو یتھارت گیان دیتے ہو سچائی بتاتے ہو اور یہ ہی آپ کے سترو بنے ہوئے ہیں پرماتواں نے کہا دھرم داس یہ میرے بچے ہیں اور انہوں نے کال کی بھانگ پی لی اور سراب پی کے بچہ اپنے باپ کو بھی گالیاں دے دیتا ہے آج یہی ستھی تھی رہے ہیں کبیری ما یا اٹ پٹی سب گٹ آن اڈی کس کس کو سمجھا ہوں یا کوئے بھانگ پڑی سب گٹ آن اڈی پرماتواں کہتے ہیں کس کس نہ سمجھا ہوں یا تکو ہم بھانگے ریکشی سکالویں سب ایک جیسی بولی بولے جیسے سراب کے ٹھے کے پر کوئی سراب پی کے آ رہے ہوں ایک دو تین چیار پانچ ان سب ہی کی ایک جیسی بولی ہوگی اور ایک جیسی چال ہوگی ایک جیسی کریا ہوگی اے اے کرتا جاڑا چاہے سو ہوں سو کے سو جویں چالیں گے اور ایسے ہی بولیں گے تو اب جتنے بھی اجیان سے تری پورن اس کال کے اجیان کی بھانگ پی رکھی ہے جن سنتوں اور سردھالوں نے وہ سب ایک کا بانی بولے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ قبیر تو ایک قوی تھا وہ تو دلہا تھا بھگوان تو سری رام ہے کیونکہ ان کے آتھ میں دھموس ہے بھگوان سری ویشنو جی ہے صدر 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 چکر ہے اس لیے نا اور درگا بھی ستی سالی ہے کیونکہ آٹھوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھی آ رہے ہیں انمان جی بھی ستی سالی مان لیا ہے کیونکہ دادا لیے ہیں لیکن قبیر جی کچھ بھی نہیں لیے ہوئے اور کسی کو مارا نہیں انہوں نے تو بہت سے مار دیئے اس لیے پر بھوبر گئے سبھی کاریے ہو گئے اور پرمیشور نے کوئی مارا نہیں جیویت جیویت کیے سکھ دیئے کیونکہ وہ آم کا پیڑ ہے پرمیشور آم کے پیڑ پیکاٹے نہیں ہوتے مدھر پھل ہی ہوتے ہیں چھایا ہوتی ہے تو پرمیشور کبیر صاحب جی نے پھر آپ جی کو سندیش دیا ہے پورے گرو کی سرن میں آنے کے اوپران آپ جی نے کیسے اس کے ساتھ دہار کرنا ہے اور پورے گرو کی کیا مہمہ ہے کتنی ویلو ہوتی ہے کنیاتمہ و پرماتمہ تو پانے میں یہ جو ہماری ریتی رواز ہیں یہ بھی بادک ہے پرمیشور نے کہا ہے کہ من کر دھیر باندھ لے رے باورے اور چھوڑ دن پچھلوں کی ریت اب جیسے کل یا آج جیسے بھی راکھی کا توہار تھا رکشہ بندھن کا توہار تھا اس رکشہ بندھن کی کیا اوشکتہ ہے کیوں اس کو ہم منا رہے ہیں یہ کال کے چلائے ہوئے اپنے اس ٹائم پاس کرن کی خاطر ٹائم ویسٹ کرنے کے لئے اور ہمیں پیڑی ترکھنے کے لئے یہ ریتی بنا رہی ہیں اپنا اتماؤ اس گیان سے پریچت ہونے کے بعد ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو سمجھدار بچے ہیں وہ اس بات کو سویکار کر لیتے ہیں کہ سنت جو کہتے ہیں پرمیشور کا آدیس ہوتا ہے تو پھر وہ سویکار کر لیتے ہیں پھر وہ سماج کی نہیں مانتے ہیں ایک بہن نے بتایا کہ جی اپدیس لینے سے پہلے میں راکھی باندھنے کے لئے اپنے بھائی کے وہاں گھر گئی وہی رکشابندن کا دن بھائی کی انتظار کر رہی تھی درگٹنا کے اندر بھائی کی مرتی ہوگی اس کا سو آیا ٹکر مار مار کر رو رہی تھی اب رکشابندن کی قودے سے کیا ہے کہ بھائی راکھی اس لئے باندھتے ہیں کہ وہ ہماری رکشا کرے گا اور بھائی کی رکشا کون کرے گا ہمارا رکشک کہتے ہیں جو رکشک ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں ہم سب کا رکشک کبیر صاحب ہے کبیر پرمیشور پورن برم پرمکسر برم ہم سب نے بھائی اور بہنوں نے مل کر پرمیشور کبیر جی کے رکشابندن واندھنا چیئے رکھ راکھی تاکہ بھائی اور بہن دونوں کا رکشک ہو جائے کبیر صاحب کو رکشابندن کیسے بندے گا ہم اس کی سرن میں آ جائیں گے اور جو جا کی سرنہ وسیطہ کو تاکہ لاج جلسوں ہی مچھلی چڑھ جا بہ جائتے گا جراج ہم نے اپنے پرماتمہ کو راکھی باندھنی چاہئے اور دوسرا ایک اور دکھ پیدا کرتی ہے یہ رکشابندن کا دن جن بہنوں کے بھائی نہیں اب وہ روتی ہیں پچھلے کمروں میں بیٹھ کے اکیلی آئے مارا بھائی کو ہم کس کے راکھی باندھیں گے کوئی چاچا کے کوئی تاؤ کے کوئی ماما کے بھائیوں کی مو کی طرف تاکیں گے اور پھر وہ انہوں سوچیں گے یا پیسے لین کی ماری یہاں آ جاتی ہے چاہے نہ کہیں پر اندر میں ضرور عوصے ہوگا ایسے ہوگا اور ہم نے ایسا نہ کرنا ہے ہم نے اپنے اوپر کردہ نہیں چڑھانا کسی کا تو اس لیے ہم نے رکشابندن کا توہار کیسے منانا ہے پرماتمہ کا نام لے لینا ہے اور پھر یہ دسمہ دن یہاں توہار ہوتا ہے ستسنگ ہوتا ہے اس میں آ کر کے ہم نے اس پرماتمہ کی گیان کو سننا ہے تو یہ اس طرح کی تو لیتی رواجیں ہیں یہ ہمیں پیڑیت کرنے کے لیے ہیں ہمارے کو ایک دوسرے سے دور کرنے والی ہیں اب رواجیں بن گئی ہیں کہ بہن رکھی باندھنا ہوگی اس کو کچھ دینا پڑائے گا ایک مجبوری سی بن گی تو یہ بھی ہمارے ناتے مدرار پیدا کرتی ہے تو پنیاتماؤں جنہوں نے پرماتمہ پانا ہے تو پرمیسور کے بدھان کو اپنانا ہی پڑے گا اب اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکھت گے پھند چورا سیکھے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکھت گے پھند چورا سیکھے وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ وستو ملی ٹھوڑ کی ٹھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ یہ بھرم مٹے متھورا کھا سیکھے بھرم مٹے متھورا کھا سیکھے بھائی جو گرو بچن پہ ڈٹ گے رکھت گے پھند چورا سیکھے اب گرو جی کے وچن پر آپ نے اڈگ رہنا ہوگا یہ ایسی سمجھ دینا گرو دیو کا آدیس وچن پرماتمہ کا آدیس ہوتا ہے جیسے لکشمن جیسی ریکھا سمجھ کر آپ نے اپنی یہ بکتی کو سرکسیت رکھنا ہے لکشمن نے ایک ریکھا کھینچی تھی سیتا جی سے کہا تھا کہ آپ اسے باہر مت جانا آپ پر کوئی آپتی نہیں آوگی یہ کہہ کر وہ باہر چلا گا مرگ کے پیچھے شریرام چندر جی کی کھوج میں اپنے بھائی کی کھوج میں پیچھے سے رامن آیا ایک ساتھ دھورو بنا کر آٹھا مانگیا بکسیل لینے کے لیے جب آگے کو آیا اس سدھی سے ریکھا بنا رکھی تھی چاروں طرف ایک لائن کھینچ رکھی تھی جوہ پھڑی کے کٹھی آگے راون نکٹ آیا تو اس میں سے ایک جبر دست لپڈ نکلی جیسے وہ ختم کر دے گا راون کو راون دس قدم پیچھے گیا ایک دم ڈر کے اور سیتہ سے کہا کہ آپ نے مجھے مروا دیا تھا آپ نے بتایا نہیں اس کے اندر یہاں اتنی سکتی ساری ریکھا ہے اور بھکسہ جانی ہے تو مائی باہر آ کے بھکسہ جے دے اب سیتہ نہ سوچا اکی بیجڑی پڑا ہے ایب گئی ایب آجا ہوں لے کے آٹا اور جو ہی آگے پہنچی ریکھا پار کرتے ہی راون نکٹ پکڑ دیبا آلی اُلٹیب دے اور وہاں پٹکی جا گئے لنکا میں تو پنیاتمہ اسی پرکار پرمیسور کا جو آدیس یہ نیم ہے بکتی مارک کا یہ لکشمن جیسی ریکھا سمجھ لینا پھر دیکھنا پرماتمہ کے آت سے پھر دیکھنا آپ کو کتنے سکھ دے گا گھنٹی نہیں ہوگی آپ سے دیکھو کوئی بھی کام کرنا مریادہ ہوتی ہے اور مریادہ ہین پرانی کہیں سفل نہیں ہوتا ایک کھیل کا میدان ہوتا ہے اس میں بھی نیم ہوتے ہیں جرا سا نیم پھیل ہوتے ہیں بار کر دیتے ہیں وہ ایک سیکنڈ نہیں رنے دیتے ہیں تو گیا کام سے پرماتمہ کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے اور ٹھیس لگے تو چھن ہوئے تیری ایسے بھگتی جاوے جیسے کسی بہن کو کسی مائی کو بہت سمیں اپرانت کوئی گرب رہا ہو پھر وہ جانے اس کی ویلو کو راتری میں بھی کروٹ لیتے سے میں بھی اوڈڑک کر پڑے گی نو ایک دم بدک کہے ہیں وہ گوان کہتے ہیں میرے بچے پر داب لاغے جا خراب ہو جاوے چلتے سے میں بھی اونچے نیچے پر پہ رکھتے ہوئے سو سو بار سوچے گی کہیں میرا بچہ خراب نہ ہو جا میرا گرب خراب نہ ہو جا تو پرماتمہ کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے اور ٹھےس لگے تو چھن ہوئے نشت ہو جا تیری ایسے بھکتی نساوے آپ جی کی بھکتی ایسے نشت ہو جاگی جی جرہ سی بھی اس کو ساودانی نہیں رکھیا آپ نے تو اس میں بہت ساودانی ہے تو کس پرکار ڈنڈ وطم گو بند گرو بندوں اب جن سوے پہلے بھئے پرنام تن نموز آگے ہوئے گرو کو کیجیے ڈنڈ وطم کوٹی کوٹی پرنام کیٹ نہ جان بھرنگ کو ایسے گرو کر لے آپ سوان پناتما ہوں جیسے ڈاس آپ کو رہ رہ کریے گیان گیتہ اور ویدوں کے سلوک منتر پرناماتما کی مہمہ کی سبد ساکھیاں آپ کو بار بار سنا رہا ہے بار بار سنا رہا ہے کچھ جنوں میں آپ میں بھی یہی پریڑنا ہو جائے گی کہتے ہیں جیسے ایک بھرنگی کیڑا ہوتا ہے بمیری آپ نے جیکھی ہو گیا بھیم 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 bھیم بھیم بھیم کرتی رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہیں سے کیڑا اٹھا جاتی ہے اس کیٹ کو اٹھا کر کے رکھ لیتی ہے ایک میٹی اس کے چاروں طرف لگا جیتی ہے اس شراخ رکھ لیتی ہے اس شراخ کے اوپر بیٹھ کے وہ بھیم 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 کرتی رہتی ہے اور اس کیٹ کو اپنے جیسے سبحاؤ والا بنا لیتی ہے پھر وہ کیٹ بھی بھرنگ بن کر کے ایسے بھی بھی کرتا رہتا ہے تو یہ تو گیان ہے گروہ جی کے بھی سے بتا رہے ہیں کہ ستگرو جو ہوگا آپ کو اس پرکار گیان دے گا اور آپ جی کو ایسا گیان بھر دے گا آپ بھی پھر اپنے بہن بھائیوں کو میتروں کو ایسے بھی بھی کرنا شروع کر دیو گے یہ سبحاؤک ہے کیونکہ اس مارک پر آنے کے بعد اپنے موکس کی چنتہ سماپت ہو جاتی ہے پھر ہمیں چنتہ بنتی ہے کہ دیکھ میرا مطر ہے میری سہیلی بھائی ہے بہن ہے کوئی رشتے دار ہے تو وہاں دوڑتے ہیں وہاں کال بھی دھوان ہوتا ہے اور سو سو بار سمجھاتے ہیں پنی آتمامان جاتے ہیں جن کے ابھی سنسکار کمزور ہیں وہ آنا کانی کرتے رہتے ہیں تو ہمارا کرتو ہے کہ یہ سندیس کو جن جن تک پہنچائیں تاکہ کل کو ہم دوسی نہ بن جائیں کیونکہ ہمیں گیان ہو گیا اور پھر وہ جن کے پاس یہ سندیس پہنچ رہا ہے جیسے داس نے پوچھ تک بنائی ہے پروچن کیے ہیں سی ڈی بنائی ہیں اور جن جن تک آپ جی بھی سندیس بھیج رہے ہو کسی کو بتا رہے ہو سمجھا رہے ہو پھر وہ پرانی نہیں مانتا ہے تو بھگوان دوسی نہیں رہا وہ جائے گا یہاں سے مرچو کے اوپران اس دھرم راج کے دربار میں نیائی دھیس کے پاس کھڑا ہو وہاں جا کر اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ میرے سے بہت بینکر گلتی بن گی میں نے بھگتی نہیں کی اور سارا جیون یہ سن ساری کریاؤں میں کھو دیا اور وہاں وچن بد ہو کر آیا تھا بھگوان اب کہ منوس جیون دے دو میں بہت بھگتی کروں گا اپنے پیٹ کے لئے دندھا بھی کروں گا لیکن آپ کو نہیں پھولوں گا اور سب سے